دوستو ایک ستری اپنے پتی کے پینے کی عادت سے بہت پریشان تھی اور وہ روز اس کی منتیں کرتی تھی پلیز آپ پینہ چھوڑ دیجئے پینہ چھوڑ دو دیکھو آپ کی صحت کہاں جا رہی ہے بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے ہمارے گھر کا محول خراب ہو رہا اور آپ پینہ چھوڑتے نہیں ہو تو روز کہتا تو پریشان کیوں ہوتی ہے میں چھوڑ دوں گا نا میں ٹرائی کر رہا ہوں تو نہ مجھے ایریٹیٹ مت کیا اگر میں چھوڑ دوں گا ایسے بہت سمیں بیٹھ گیا تو ایک دن پتی نے کہا کہ آج تو نرنے ہوگا وہ ایک تختی لے کے آگئے اور کہتی اس تختی پہ مجھے آج لکھ کے دو کہ آج کے بعد آپ کبھی شراب نہیں پیو گے نہیں تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو بہت سمجھداری سے وزدم سے اس کو سمجھانے لگا دیکھو ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے ساتھ اٹھ مہینے کا پروگرام بنایا ہے میں ہر مہینے ایک ایک پیک کم کرتا جاؤ ہوں گا اور ساتھ اٹھ مہینے کے بعد میں شراب بھی نہیں بلکل چھوڑ دوں گا پتی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جب تم کام پہ جاتے ہو اور کام سے واپس آتے ہو نا مجھے بہت فکر ہوتی کیونکہ راستے میں نا بہت سارے سیور ہیں جن کے ڈھکن چوری ہو گئے ہیں تم کسی دن کسی سیور میں گرمت جانا نہیں تو بہت چوٹ پہنچے گی بہت نقصان ہوگا اوہ اوہ ارے تو اس کی ٹینشن مت لے میں بہت کیرفل ہی جاتا ہوں اتنا تو مجھے ہوش ہوتا ہے کہ واپس کیسے آنا ہے اور اسی شام یہی ہوا کہ وہ ایک سیور کے اندر گر گیا اور اندر دیکھا اتنے گہرے پانی میں گندے پانی سے شور مچا رہا ہے مجھے نکالو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور پتنی بھاگی بھاگی آئی اس کے ہاتھ میں رسی تھی اور دیکھ کے کہتی مجھے پتہ رہا تم گروگے دیکھو میں رسی لائی اور اس نے فٹا فٹ رسی اندر ڈالی اور اس نے آدھے نشے کے اندر پورے رسی پکڑ کے بہار نکلنے کی کوشش کر رہا ہے پت ہی وہ سیور کے موہ کے پاس پہنچا ستری کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی اور وہ پھر سے واپس گر گیا پھر اس نے رسی ڈالی پھر وہ کھینچنے لگے پھر وہ سیور کے موہ کے پاس پہنچا ستری کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی ایسا سات آٹھ بار ہوا اب اس کو شک ہونے لگا کہتا ہے تو کہ یہ جان مجھ کے تو نہیں کر رہی مجھے بار بار گرا رہی ہے تو پتنی نے کہا تم نہیں تو کہتا ہے کوئی چیز اچھا اگدم نہیں چھوڑنی 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 چھ میں روز تمہارے لئے رسی ڈالوں گی پھر ہم دیرے دیرے نکالیں گے ساتھویں آٹھویں دن تجھے نکال لے گے ارے تو بہت چلاک ہے تو مجھے سبق سکھا رہی ہے میں تیرے پاؤں پڑھتا ہوں تیری منت کرتا ہوں مجھے نکال لے میں آج ہی نکل کے تکتی سائن کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا جی ہاں جب مسئیبت میں پڑھتے ہیں تو ہوش آتا ہے کہ اب اس کے بعد ایسا کام نہیں کریں گے جی ہاں کل آج کل آج کرنے سے کوئی بری عادت نہیں چھوٹتی ہے لیکن نرنے تب لو جب تک نقصان نہیں ہوا لیکن جس دن نقصان ہو گیا بہت دیر ہو جائے گی جی ہاں پرمیشر کا وچن بھی تو یہ کہتا ہے کہ یدی کوئی منشیب جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور پھر بھی وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے وہ پاپ ہے گناہ ہے اگر آج آپ کے جیون میں کوئی ایسا پاپ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو آج ہی آپ نرنے لیں چاہے وہ کوئی ایڈکشن ہو یا برائی ہو یا گناہ ہو آج ہی چھوڑو اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہمارے جیون میں نہ ہو جائے تو نرنے لے لو اور آج ہی بچ جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی بڑی مسیبت آئے گاڈ بلیس یو